نوز کا دوستو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو رائستان بی ایش ٹی شی ایک جام دو ہزار چوبیس کو لے کر آپ سب کے لیے اس سمعے کی بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے رائستان بی ایش ٹی شی دو ہزار چوبیس کے کتنے چھاتروں نے دوستو یہاں پر کانسلنگ کو لے کر دوستو شیڈیو بات کریں گے کہ رائستان بی ایش ٹی شی کے لیے ابھی حالانکہ کانسلنگ چل رہی ہے لیکن ابھی تک کتنے چھاتر کانسلنگ کرا چکے ہیں دوستو پچھلی سال کتنے چھاتروں نے کانسلنگ کرائی تھی کانسلنگ کرانے کے بعد دوستو کٹوپ میں کیا بدلہ ہوگا کیونکہ دوستو جب آپ کے فورم برے گئے تھے تو آپ کے فورم برے گئے تھے چھلاک پینتالیس ہزار اور ایکجام دینے کی اگر میں بات کروں دوستو ایکجام دینے جو بدیارتی گئے تھے پانچھلاک پنچھانمہ ہزار گئے تھے یعنی کہ دوستو لگ وہ پچاس ہیار بیدیا تھی تو دوستو آپ کے ایکجام کے ٹائم پر ہی کم ہو گئی تھی اس کے بعد دوستو پانچ لاکھ پینچانویزار میں سے کتنے چھاتر یہاں پر کاؤنسلنگ کرائیں گے کیونکہ سب ہی چھاتر تو دوستو یہاں پر کاؤنسلنگ نہیں کرائیں گے اگر آپ چھہ لاکھ مان لیجے اگر آپ چھہ لاکھ کو ڈیوائیڈ کرو گے دوستو یہاں پر ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس بدیارتی کاؤنسلنگ کرائیں گے یعنی کہ دوستو جو پانچ لاکھ پینچانویزار ہے ان میں سے دوستو ڈیڑھ لاکھ بدیارتی ہی کاؤنسلنگ کرانے والے ہیں پچھلی سال ایک لاکھ بیس ہزار بدیارتیوں نے کاؤنسلنگ کرائی تھی اب ایک لاکھ بیس ہزار میں اگر آپ بھاگ دیتے ہو دوستو معاف کی جگہ ایک لاکھ پچاس ہزار میں اگر آپ بھاگ دیتے ہو دوستو 26 سیٹوں کا تو ایک سیٹ پر جو بیدیارتی ویستے ہیں وہ لگو ساڑھے پانچ کے آس پاس ہیں آپ چھے بان سکتے ہیں یعنی کہ ایک سیٹ کے لیے چھے بیدیارتیوں کے بیچ کمپٹیسن رہے گا اب دوستو کمپٹیسن کم تو ہو گیا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ اس بار کا ریچلٹ کافی اچھا رہا ہے جو بیدیارتی دوستو 26 سیٹوں پر 6 لاکھ تھے اب وہ 1.5 لاکھ ہی رہ جائیں گی 26 سیٹوں پر کیونکہ سبھی چھاتر کانسل نہیں کرائیں گے اوبرال اگر بات کریں پچھلی سال جو ایکسپیکٹ تھے دوستو ایک لاکھ بھی سیار نے کرائی تھی اس بار آپ مان لیجی کہ ڈیڑھ لاکھ بیدیارتی کانسل کرائیں کیونکہ اس بار فورم زیادہ بڑے گئے تھے ایک جام بھی زیادہ بیدیارتی ہیں دیئے تب ڈیڑھ لاکھ بیدیارتی ایسے ہیں دوستو ان میں سے 26 یار بیدیارتیوں کو ہی کالیج ملے گی یعنی پرتے ایک چھٹ میں سٹوئنٹ کو کالیج ملے گی پرتے ایک چھٹ میں سٹوئنٹ کو لیکن میرٹ کے ساف سے حالانکہ دوستو اس میں اگر میں بات کروں دوستو کٹ آب کی تو یہ نہ سوچیں کٹ آب پورے راہستان کی ایک ہی نکلتی ہے بلکل نہیں نکلتی ہے الگ الگ ڈسٹک کی کٹ آب الگ رہتی ہے اور الگ الگ کالیج کی یہاں تک کی کٹ آب الگ الگ چلی جاتی ہے کیونکہ اس میں سبی چھات ر جب کالیج کراتے تھے تو ایک جیسی کالیج نہیں بڑھتے ہیں کوچھ چھاتر ماWhat 5 کالیج بڑھتے ہیں کوچھ دس کالیج بڑھتے ہیں کچھ سو کالیج بڑھتے ہیں کچھ دو سو کالیج بڑھتے ہیں تو یہ دوستو کافی dependent کرتا ہے د دوستو کالیج بڑھنے پر جتنی ادھک آپ کالیج بڑھ ہوگے اتنی ہی ادھک آپ کی سمبواقنا رہتی ہے کوئی کولیج آپ کو مل جائے گی باقی دوستو پی ڈی ایڈ کانسلنگ کی ریسٹیشن کی پکریا چال رہی ہے چار اگست کو آپ کی فرسٹ آلٹمنٹ لسٹ بورڈ جاری کرے گا فرسٹ آلٹمنٹ لسٹ آئے گی دوستو اس میں کتنی سیٹوں پر جاری ہوگی دیکھ یہ پچھلی بات جب آپ کی لسٹ آئی تھی تو چوبیس ہیار سیٹوں پر لسٹ آئی تھی جیہاں دوستو چوبیس ہیار میں سے چوبیس چوبیس ہیار سیٹوں پر پہلی لسٹ آئی تھی ان میں سے بائیس ہیار بدی آرتیوں نے ہی فیس جمع کرائی تھی یعنی کچھ بدی آتی ایسے تھے دوستو ان کو من پسند کولی نہیں ملتی تو دور کولی ملتی چلیہ انہوں نے فیس جمع نہیں کرائی تھی اگر آپ کو پہلی لسٹ میں من پسند کولی نہیں ملتی ہے زیادہ دور کولی ملتی ہے تو آپ اپورڈ موینٹ کرا سکتے ہیں کولیج چینج کرانے کے لیے اس کے لیے آپ کو پہلے کولیج میں ریپورٹنگ کرانی ہوتی ہے باقی دوستو جن چھاتروں میں فیس نہیں جمع کراتے ہیں ان کو سیکنڈ لسٹ میں پھر دوارہ سے وہی کولیج دے دی جاتی ہے تو یہ بھی دوستو آپ کے لیے جانکاری ہے جو جاننا جروری ہے کہ اگر آپ کو پہلی لسٹ میں کوئی کولیج مل گئی ہے اور وہ کولیج آپ کو جیادہ دور ملی ہے آپ کو اس کولیج سے میں ایڈیویسر نہیں لینا ہے تو اگر آپ اس میں تیرہ ہیار پانسو پچپر رو جو باقی کی پیس ہے وہ چمان نہیں کراتی ہو تو سیکنڈ لسٹ میں پھر دوارہ سے آپ کو وہی کولیج الوٹ کر دی جاتی ہے باقی دوستو بی ایسٹی سی کی کانسلنگ میں اس بار ڈیڑھ لاک کے آسپاس ثابتن آنے کی امید ہے پچھلی بار ایک لاکھ بیس ہزار چھاتروں نے ریشٹیشن کرائے تھا حالانکہ اس بار لڑکیاں جیادہ ریشٹیشن کرائیں گی کیونکہ لڑکیوں کے فورم زیادہ تھی پچاس ہزار لڑکوں کے پیچھا اور پچاس پرسنٹ مہلہ آرچن ہونے کی بیسے دوستو لڑکیاں اس بار بی ایسٹی سی میں جیادہ روجان دکھا رہی ہیں حالانکہ کانسلنگ تو لڑکیاں کم نمبر پر بھی کرا رہی ہیں آدھیک نمبر پر بھی کرا رہی ہیں مینیمم لگ وقت تین سو پچاس والے تو سبھی کانسلنگ یہاں پر کرا رہے ہیں جیسا کی دوستو اپ ڈیٹ آ رہی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوستو جب آپ کی فرسٹ لیسٹ آئے گی تو اس میں کتنا کمپٹی سر رہے گا اب تھوڑا اپیسیلی ویب سیٹ پر تو دوستو جب آپ کی فرسٹ لیسٹ آئے گی تو اس میں چوبیس یار سیٹوں پر جاری ہوگی چوبیس یار میں ایسے لگوہ تیس یار کے آس پاس بدیاتی ایسے رہیں گے جو پہلی لسٹ میں ہی دوستو اپنا ایڈویسن پکا کر لیتے ہیں یعنی کہ بھلے انہیں دور کولے ملے یا پاس وہ اپنی فیس جمع کرا دیتے ہیں باقی کی جو تیرہ یار پانسو پچپن روپے ہے وہ جمع کرا دیتے ہیں اس کے بعد جو تیس یار سیٹیں بھر جائیں گی پہلی لسٹ میں جیہاں دوستو تیس یار سیٹیں لگوہ نبی پرسنٹ سیٹیں پہلی لسٹ میں ہی بھر جاتی ہیں اس کے بعد باقی کی بچی تیرہ یار سیٹیں ان میں سے دوستو آپ کی دوسری لسٹ جو آتی ہے اس میں اٹھارہ سو سیٹوں پر جاری ہوتی ہے جیہاں دوستو اٹھارہ سو سیٹوں پر آپ کی دوسری لسٹ آتی ہے لاشٹ جو تیسری لسٹ آتی ہے وہ بارہ سو سیٹوں پر یا ایک ایار کیاس آتی ہے تو اس وقع سے تین لسٹ میں دوستو بورڈ آپ کی الارٹمنٹ لسٹ ہے وہ جاری کر دیتا ہے لیکن اس میں ابھی دوستو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سیم نمبر کسی چھاتر کے جیسا کہ کسی بدیارتی کے چاسو ہیں جیہاں دوستو اور ایک اور بدیارتی اس کے بھی چاسو ہیں چاسو پر ایک بدیارتی کالی ملی آتی ہے ایک کو نہیں ملتی ہے اس کا قارن کیا ہے کہ اس کی کالیج کم بننا جیہاں دوستو اس کا کالیج کم بننا اس کا مین کارن ہے کہ جو بدیارتی ہیں وہ کالیج کم برتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اگر آپ نے بھی تک کاؤنسل نہیں کرائی ہے تو اس چیخ آپ دھیان رکھیں کہ کاؤنسلنگ اور اس کے علاوہ دوستو جو تین آزار روپے کی سلپ ہے وہ بھی آپ ضرور پرابط کر رہی ہیں اتر کے دورہ جب آپ کاؤنسلنگ کرائے ہوگے کیونکہ اس کی بات میں آپ کو ضرور پڑے گی جب آپ کالیج میں ایڈیشن لینے جاؤ گے اگر آپ اس سے سلپ نہیں پرابط کی ہے تو یہاں سے پیمنٹ اسٹیٹس سے اپنا پیمنٹ اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اب کٹ اوپ کیا رہے یہ فرسٹ لیسٹ میں کٹ اوپ کو لے کر تھوڑی بات کر لیں دیکھیں اوبرال بات کریں تو اس میں میں آپ پورے راستان کی ایوریج جو کٹ اوپ ہے یہ اوسط کٹ اوپ ہے دوستو یعنی کی ایوریج کٹ اوپ حالانکہ الگ الگ کالیج میں الگ الگ جاتی لیکن پھر بھی اس کے آس پاس سے سیو اس کو رہے گا جنرل میں چاہ سو پچچی سے چاہ سو پہتالیس کے مدی اگر آپ کے نمبر ہیں دس نمبر کم بھی ہیں تو بھی آپ مانکی چلی کھولے آپ کو مل جائے گی او بی سی میں بھی چاہ سو پانس سے چاہ سو پچچیز کا ٹوپ رہے گی یہاں پر بھی اگر دس نمبر کم ہے تو آپ کو سیکنڈ یا تھرڈ لیسٹ کھولے مل جائے گی ان کی فرسٹ لیسٹ میں تو چاہ سو پلس ہی جائے گی او بی سی میں تین سو پچھ پنس سے چاہ سو پندر ہے چاہ سو سے چاہ سو پندر ہے ہی مانکی چلی دونوں میں او بی سی میں ایسی کے اٹگری میں تین سو پچھتر پلس جائے گی مینیمم میکسیمم اور مینیمم تین سو پچھ پنس تک کولے مل جائے گی جیسے کی لڑکیاں بہرہ ہیں ان کو کولے مل جائے گی لڑکیوں کی کٹوپ بھی اس وار ہائی جانے والی ہے اس کا مین ریجن وہی ہے دوستو بی ایسی میں اس وار پیپر میں زیادہ انک پرابت کرنا رینک آپ نے اگر اپنی دیکھی ہوگی تو دوستو اس وار چاہ سو انک پر بھی دوستو تی تی سیار رینک ہے یعنی کی رینک دوستو یہاں پر چھاتروں کی عدیقائی جبکہ چیٹ ہے چھبی سیار ہے تو اس کو کولے ملنے کی سمبابنہ کم رہے گی تو یہ تو اوبرال دوستو آپ کی بی ایسی تی سی کی فرسٹ لسٹ کی ایکسفیکٹیٹ کا ٹاپ ہے حالانکہ یہ جو ایکیوڈیٹ کا ٹاپ نہیں ہے دس نمبر کم زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ انتر نہیں رہے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دوستو کیونکہ آپ کو ہی بتا ہوگا کہ چاہ سو پلس والے کافی سارے بیدیارتی ہیں حالانکہ میں یہ نہیں بولا ہوں کہ سب کو چاہ سو پلس پر بھی ملے گی کچھ بیدیارتی جو ایسٹی کیٹیگری سے ہے ان کو تین سو ستر پر بھی کولے مل جاتی ہے ان کی کم کٹ اوپ رہتی ہے ایسی بالوں کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو جو بیدیارتی سنسکرت سے ہیں ان کو تین سو نمبر پر بھی کولے مل جاتی ہے کیونکہ سنسد کی کٹ اوپ الگ نکلتی ہے سنسد والے الگ بیدیارتی رہتی ہیں ان کی سیٹیں بھی ادھے گر رہتی ہیں اس لئے ان میں کٹ اوپ بہت کم جاتی ہے تو یہ دوستو بی ایسٹی سی کی فرسٹ لسٹ کو لے کر اور کانسلنگ کو لے کر اپ ڈیٹ ہے دوستو بی ایسٹی سی کو لے کر اپ ڈیٹ آسا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی اپ ڈیو شیئے جرور کرنا اور بی ایسٹی سی کی فیشت لسٹ آتے ہی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا حالانکہ چار اگست تب ہی سمئے ہے تب تک اپنے ڈوکومنٹ آپ تیار کروا لیں کیونکہ جیسے ہی آپ کو فرسٹ لسٹ ملے گی جو کولیج ملے گی اس کے بعد آپ کو ڈوکومنٹ سممیٹ کرنے ہوں گے ڈوکومنٹ کی جانکاری کیسے آپ رات کر سکتے ہو جب آپ کانسلنگ کراؤ گے تو دوستو اس کے نیچے آپ کو سبھی ڈوکومنٹ دیکھنے کو مل جائیں گے حالانکہ اس کو لے کر میں الگ سے آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا دوں گا